السلام علیکم guys and finally we are back with another vlog تو جی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں بھاول پورا ہوں بھاول پورا ہوں میں نے سوچا تم لوگوں کو بنا میں نور محل دکھا داتا ہوں ویسے تو تم لوگوں نے نور محل دیکھا ہوگا لیکن میں جو دکھاؤں گا نا وہ چسی وقت دیا لیکن یار یقین کرو آج نور محل میں اتنا زیادہ رش ہے اتنا رش میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا یہ تو مطلب پارکنگ تھوڑی ہے نا وہ بسے کھڑی ہیں یہ پارک تو ہمیشہ خالی رہتا تھا لیکن اتنی لڑی ہیں یہاں پہ اتنی لڑی ہیں مطلب کولیج وغیرہ کا ٹریپ آئے بھا میں نے گیٹ والے سے پوچھا میں نے کہا اتنا رش کیوں گیا تھا چار ہزار بندہ آئے بھا میں نہیں سمجھاری کیسی ہوگا سارے ٹریپ پہ نکلے ہوئے عوام ویسی کام شام ہیں انہوں نے کہا چلو گھوم بھیر لیتے ہیں وہی سین ہوا بڑھا ہے اب یہاں پہ اب یہاں پہ آئے تو ہیں دیکھتے ہیں کوئی سین تو ہے لیکن اب میں نے پہنے ہو یہ چپل تو میں نے سوچا پہلے چپل چپل تو چینج کروں یار کم سے کم شوز میرے پڑے ہیں یہاں پہ آئے آہ یہ پہنے لیتے ہیں شوز لیٹس گو انٹر ہو گئے ہیں بڑے عذابوں کے بعد عذاب ایسے کہ بچے ہی بہت زیادہ ہیں یہ چیک کر لو ہر طرف مجھے تبھی آئے میں نے سارے اس لئے یہ سین ہے اتنا رش میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا سامنے دیکھو نور مہر تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے اندر سے بھی جا کے تم لوگوں کو میں دکھاتا ہوں چیک کر لو یہاں سے تم لوگوں کو میں view دکھاتا ہوں یہ شیطان بچے توضی چیک کرو نور مہر کی تنا LEVEL کا لگ رہا ہے بیسے اتنی محنت سے بنایا ہوگا کچھا دیکھتا ہوں تم لوگوں کو اندر سے بھی ساہہ دکھاتا ہوں تم لوگوں میں سے کافی لوگوں نے یہ اندر سے دیکھا ہوگا لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو تو دکھانا ہے اس لئے تم بھی ان چکروں میں دوبارہ دیکھو سامنے رولز روئیس بھی کھڑیا ہے اس دور کی رولز روئیس بہت پرانی رولز روئیس جب مطلب ابھی شروع ہو رہی تھی مطلب بہت پرانی رولز روئیس ہے دکھاتا ہوں ایسے لکڑیس یا جیپس یہ تو یہ تو ٹین گھڑی بیس کو رولز روئیس یہ کیا ہے یہ ہے کاروان آف نواب محمد صادق ٹھیک ہے کاروان یوزڈ بائی نواب فیملی فور ٹرائبلنگ اچھا یہ فیملی کی ٹرائبلنگ کے لیے تھی چیک کو تو ایتنا بڑا ایسے لگ رہا ہے کہ نا ٹرین کا بھوگی نہیں ہوتی وہ والے سین لگ رہا ہے اب تم لوگوں کو میں رولز روئیس دکھاتا ہوں یہ دکھو اب یہ تم لوگ مانو گے نہیں بٹ یہ رولز روئیس ہی ہے ایک منٹ تم لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں فرنڈ سے بلکہ یہ تو رولز روئیس نہیں ہے یہ تو فورڈ ہے یہ فورڈ کا ٹریک ہے لیکن چیک کرو یہ بہت پرانا ہے ابھی چلتا تھا نہیں ہوگا کیونکہ یہ لکڑیوں پہ ہی کھڑا ہے تو جی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس کا گھوڑا کہاں ہے یہ تو خالی کھڑی ہے یا پتہ چلے انسان لے کے بھاگ تو لیکن انسان لے کے اس کو بھاگ نہیں سکتا آگے سے کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ لگ رہا ہے یہ تم لوگ ٹائر دیکھ رہے ہو یہ لوہا ہے یہ لوہا یہ وہ والا ٹائر نہیں ہے یہ تو پینچر بھی نہیں ہوتا ہوگا اس کا وزن بہت زیادہ ہے فیل کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ نہ اندر سے دبا ہوا ہے یہ دیکھو یہ بھی اندر سے دبا ہوا ہے اتنا زیادہ وزن ہے اس کا ہوئی ہوئی ہے تو لیکن لیول کی ترجی یہ چک کر لوہا زلالت کا کیا سوئی ہے بچے ہی بچے یہ چک کر اوئی ہوئی اتنے زیادہ بچے یہ جب میں ٹکٹ لے رہا تھا ایک سو پچاس بچوں گا تو وہ ملیدہ ٹکٹ کٹ آگا تھا یہ دیکھو ہر جگہ ہر جگہ ٹول ٹائم نور مہل آج تو بڑا ہوا ہے اتنا جب نور مہل نواب سادے یہاں رہتا ہوگا نا اتنا رش تب بھی کبھی نہیں ہوگا جتنا آج ہے یہاں پہ بات تو صحیح ہے تین کرو آج تو آگے نا زلالت ہوگی اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوگا تو میں یہاں پہ آتے ہی نا اب یہاں پہ آگے ہوں تو میں نے سوچا چلو بلوگ تو بنا نہیں ہے پھر اور کوئی اتنی جگہ نہیں ہے یہاں پہ باولپور میں نا کہ بندہ کیا کیا ریکارڈ کرے اور میرے ذہن میں بھی کوئی آنی رہی نہیں تو اس کے علاوہ سوچیں گے یہاں سے بڑا اچھا ویو آ رہا ہے دیکھو سمائپر کھڑا ایک حظر آیا چھت پہ ہمیں گبھی چھت پہ جانے کا موقع نہیں مطلب پرمیشن ہی نہیں ہے جانے نہیں دیکھتے اب میں تم لوگوں کو نور محل کا انٹیریر دکھاتا ہوں کے انٹیریر میں کیا کیا بڑا ہے بیسے تو میں نے پچھلے ویلوگوں میں تم لوگوں کو دکھایا ہی ہوا لیکن ایک دفعہ پھٹا ہے کیا کہ آیا جو وہ اب چلتے ہیں یہاں سے اندر تو یہاں سے ایسی مین انٹرس جو مین گیٹ ہے نا مین گیٹ میرے خیال میں انہوں نے بند کی ہوگا پہلے یہاں سے انٹرس ہوتی تھی یہ دیکھو یہ ہے مین گیٹ یہ بند ہے اب ہمیں اس طرف سے جانا پڑے گا یہ ہے انٹرس یہ باتنی کون سے کلاس چڑھی ہے یہاں پہ انجوئے کرنے آئے ہیں پھر یہاں پہ بھی بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے بھئی جو اور یقین کرو اتنا رش کبھی میں نے نور محل میں کبھی بھی نہیں دیکھا اتنا زیادہ رش اتنا تو جب وہ بادشاہ رہتا تھا تب نہیں رش ہوتا ہوگا جتنا وہ بادشاہ بھی یہ دیکھو بادشاہ کے پل پسینے چھٹے ہیں میں اتنی زیادہ عوام یہاں دیکھ کے یہ یقین کر لو یہ بادشاہ کو بھی نہیں پتہ ہوگا یہ کیا ہے یہ باد میں رکھا ہوگا پیانو شاید اس کا ہو سکتا ہے لیکن یہ چیزیں نہیں آئیے دیکھو میں اتنی مشکل سے ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ بچہ پارٹی آئی ہے اب یہ میپ ہے بڑا میپ دیکھ لو اب میپ سے دیکھ کے میں واپس سے نکلنے کے دیکھوں گا دربار حال یہ پتہ نہیں ہاں اس وقت کہاں پہ ہیں اس کے حساب سے ابھی ہم سٹیٹ لو بی میں ہیں میں آپ کے حساب سے یہ پتہ نہیں کہاں یہ اتنا بڑا ہے لوگوں کے لیے تو تھوڑا سا انہوں نے کھولا ہوگا ہے یہ دیکھو جیسے یہ سیڑھی ہیں لیکن یہاں پہ جا نہیں سکتے من ہے یہاں پہ اوپر جانا یہ دیکھو اس کو سارا بتا ہے یہ دیکھ لو انہیں میں سے ہوں گے یہ سارے یہ پورا خاندان رہتا تھا تو یہ ایک بادشاہ یہ بھی دیکھ لو تو دی یہ چیک کر لو یہ ہے نواب سالی کا بیٹ جہاں پہ وہ سوتا تھا یہ دیکھ لو یہ اتنا پرانا ہے اور دیکھو کیسا لگزری ہے اب یہ یار کچھ کہا بھی نہیں سکتے کہ بھئی یہ انہوں نے وہی والے ہی رکھا ہوا ہے ان کا جنون یہ باد میں چینج ہی ہے کیونکہ جب میں لاس ٹیم آئی تھا یہ بیٹ کی ڈریکشن ہے اس طرف تھی اب اس طرف ہے لیم شیم بھی تبکہ خراب ہوگی انگا یہ بس آرٹیفیشل ابھی سجایا ہوگا ہے یہاں بھی یہ دیکھ لو بیٹھنا منا کسی چیز کو ہاتھ لگانا منا جیسے یہ تب ہی کہ یہ باد یہ بنائے میں ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ سارے یہ تھا جی اس کا شیشہ اُوہ ہو اتنا بڑا اتنا بڑا اس کا بھی شکہ دے نہ ہوگی یہ کس کا ڈریس ہے یہ ہے درباری کا ڈریس درباری کا ڈریس اُلٹا زیادہ اچھا ہے یہ ہے روئیل سرمون ڈریس پتہ نہیں کون کون کے ڈریس ہے بس دیکھ لیں اوریجنل اوور کوٹ آف ایچ ایچ نواب سر صادق محمد خان کا اوریجنل کوٹ آئی ہے دیکھو کتنا برانا اور ہر بڑ یہ تو وکیل کا لگ رہا ہے لیکن یہ ہے جان نیساری ڈریس اوکے اب علاقے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ساگوان لکڑی ہوتی کونسی ہے بس میں نے کہا ریکوڈ کر لوں یہ درنا وہ اس سے رکھا ہوا ہے تو شاید یونیک ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھ لو چکٹی بڑی ہے اور یہ کرتہ تو میں نے نہیں پہنا ہوا تھا بھی شاتی پہ یہ تو سیم تو سیم ویسے ہی لگ رہا کوئی فرق نہیں ہے یہ طب کا نہیں ہے یہ بعد میں رکھا ہوا ایسی ایڈیشن یہ چیک کرنا جی وہ غریب چیز ہیں یہاں سے میری پیس ہوگی ہے رشت تو جی اب ہم آئے ہوئے ہم بیک سائیڈ پہ یہاں سے سیڑھیوں سے اوپر جا سکتے ہیں لیکن الاؤ نہیں ہے اوپر جاؤں گا وہاں سے گولی بجھے گی مجھے خیال ایسا بھی نہیں کہ گولی بجھے گی لیکن الاؤ نہیں ہے نا یار سمجھا کریں یہ بھی کھلا ہوگا یہاں پہ بھی جانے نہیں دیتے صندوقیں شندوقیں رکھتے ہیں خزانہ فضول نہ تنی اندر کہیں تو یہ چیک کرو اے ہوئے ہوئے یار اتنا زیادہ رشت ہے نا آشت تو کبھی بھی نہیں ہوتا یہاں تو یہ اس انسان ہوتا تھا تو جی فائنلی گاڑی میں واپس آگیا ہوں یقین کرو اتنا رشت اتنی زلالت آشت تو میرا گھومنے کا دل ہی نہیں کیا یہ بھی میں نے کہا چلو لوگ بن جے گا تو اس لیے میں نے ریکوڈ کر لیا نہیں تو میرا دل تھا ایسی نکلوں اور ایسی چلا جوں اب خیر ہمارے پر ٹائم تو بہت ہے روشنی بھی ہے دیکھتے ہیں کئی اور چلتے ہیں مسئلہ یہ ہے جو ٹرپ آئیون ہے یہ سارے گھوم پھر کے جو گھومنے والی جگہ نا انہوں نے واہی میں ہی جانے اس کے بعد بجتا ہے اس اس ورڈ وہاں جائیں گے تو ان سب نے بھی واہی آنا ہے زلالت ہے بھائی آشت تو زلالت برداشت اتنی زیادہ کی ہے میں نے کہا چلو چلتے ہیں جب رش کم ہوگا سوچا جائے گا لیکن چیک کرو ابھی اور کتنا زیادہ ٹریپ آ رہا ہے یہ بہو ہیں جن کو پارکنگ نہیں ملی جگہ اتنی زیادہ زلالت ہے اتنے سارے اور گئے ہیں باہر اتنی سارے بسز کھڑی ہیں ابھی باہر دیکھنا باہر پہنچتے ہیں سارے بسز کھڑی ہیں دیکھنا درہ دکھا ہونے نا تو یہ چیک کرو یہ بھی اتنے سارے یہاں کھڑی ہیں یہ بس کھڑی ہیں یہ بس کھڑی ہیں آج تو فول ٹائم زلالت سی ہے اچھا گی ہے بھائی ٹائم نگل آیا نہیں تو رش لگ جاتا ہے یہ بس کھڑی ہیں آج تو سارے لائن لگی ہیں یہ سارے ٹریپ آلے اسکولوں کے ٹریپ آلے آج ہی نے ٹائم ملا تھا سب کو کٹھے آنے کا تو جی اب یہ ہے تربار محل اب یہ پتہ نہیں ہے یہاں پر ٹوریس کو جانے دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں روڈ تو خالی ہے کوئی نظر بھی نہیں آرہا سامنے ان کا مین گیٹ ہے اب سمیں نیاریمن کے سین کیا ہے لیکن اب آگے جاتے جا رہے ہیں اگر فوجی روکے گا ہمیں تو اس کا مطلب ہے نو انٹری ہے بیسے تو گیٹ بند ہے میری خیال میں نو انٹری ہی ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کیا سین ہے ہا رہا ہے فوجی سامنے آرہا ہے نظر آرہا ہے تو جی سین یہ ہے کہ اب ہم یہاں پہ روک لیا ہے وہ سین آگے لیکن ہمیں پرمیشن نہیں ملی تو بھی یہاں سے واپس جانا بڑے گا تو جی پرمیشن بھی نہیں ملی ہمیں نوڈ میل میں بھی رشت تھا سمجھ نہیں آرہا برو کیا سین ہوا ہوا ہے آج اب دیکھتے ہیں کیا سین ہے کان جانا نہیں تو پھر چلتے ہیں واپس گھر رات کو نکلیں گے پھر رات کو دیکھیں گی کیا سین ہے موسیقی موسیقی